اور منافق کی دو قسمیں ہیں ایک منافق عملی ہے اور ایک منافق اعتقادی ہے منافق عملی وہ یہی ہے کہ جو عمل میں سستی کرتا ہے کسی بھی طرح سے ہے تو وہ مسلمان مانتا ساری چیزوں کو ہوئے لیکن عمل میں وہ کھرا نہیں تو ایسا شخص منافق کہلاتا ہے جبکہ جو دوسرا منافق اعتقادی کہ جو اپنے ایمان میں منافقت کرتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو کلمہ پڑھتے تھے اور پیچھے جاتے تھے تو اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں سے مزاق کرتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ایسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کہ ایسے منافق جو اعتقادی منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے